تو کریں گے مظفرگڑ کا جہاں موجود فیاض پارک کو انتظامیہ نے تالے لگا کر بند کر دیا ہے اور اندر موجود مالیوں نے شہریوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے اسے حوالے سے مزید جانیں گے آمی ڈوگر سے جی آمی ڈوگر بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ جی بالکل آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے سوب صویرے روحی کی ٹیم جو ہے پارک کے مسائل مظفرگڑ میں موجود فیاض پارک کے مسائل جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لئے پہنچی تھی فیاض پارک جو اس وقت شہر کے وسط میں بلکل واقعہ موجود یہ پارک ہے اس میں نہ تو کوئی واکنگ ٹریک ہے نہ ہی کسی قسم کی دوسری سہولیات ہیں نہ ہی یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لئے جو جھولے لگائے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جو نشاہ اور افراد ہیں ان کی یہ عماجگہ بن چکے ہیں مگر انتظامیہ نے مسائل حل کرنے کی بجائے پارک کو ہی تالے لگا دیئے ہیں اس وقت میں فیاض پارک کے باہر موجود ہوں فیاض پارک کو جو ہے روحی پر خبر نشور ہونے کے بعد جو ہے تالے لگا دیئے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پارک کے باہر موجود ہیں میرے کیمرو مین اکرم آپ کو دکھائیں گے یہ پارک جو ہے دونوں سائیڈوں سے بند کر دیا گیا ہے اس کو تالے لگا دیا گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر موجود ہیں پارک کے مسائل حل کرنے کے پارک کے مسائل حل کرنے کی بجائے جو ہے ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لئے کچھ سٹوڈنٹ موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے پارک میں آئے تھے آپ پارک تو بند پڑے ہیں اب آپ کہاں جائیں گے میرے سکول کی چھٹی ہوئی ہے میں نے دور جانا ہے ایڈ محمد والے پہ تو میں نے ادھر انتظار کرنا تھا پارک کو تالے لگے ہوئے یہ سارا انتظامیہ کی گفلت ہے یہ انہی کی مہربانیاں ہم نے بیٹھنے ہے سارے ادھر تالے وغیرہ لگا دئیے گئے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ بھی نہیں ہے جی بلکل شہریوں کے بیٹھنے کے لئے جو کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت پارک کو جو تالے لگا دئی گئے ہیں پارک جو ہے اس وقت زلہ کونسل کے انڈر آتے ہیں ان کی جانب سے نہ تو کوئی فنڈ دیے جا رہے ہیں اس پارک کو بحال کرنے کے لئے الٹا تالے لگا کر جو رہے سہے لوگ جو کچھ دور دراز سفر کرنے والے جو درختوں کی چھاؤں میں جو آرام کر لیتے تھے ان کے لئے بھی جو ہے پارک کو وہ بند کر دیا گیا ہے شہری جو ہے اس وقت شدید پریشان ہے اور تالے لگے دیکھ کر پارک کے باہر مایوسی سے واپس جانے لگے ہیں شہری مایوسی سے واپس لوٹ رہے ہیں